میٹھا میٹھا گپ گپ کڑوا کڑوا تھو تھو ہے نا بابا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کس بابا کی بات کر رہا ہوں اور یہ کہاوت میں نے کیوں بولی ہے سبھی چیزوں پر آپ کو میں وستار سے جانگاری دوں گا آپ ٹائمز آپ گزرات دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کے ساتھ محیب وہرہ ایک ڈیڑھ مہینے سے آپ ایک بابا کا علیک سن رہے ہوں گے نیوز چینلز ہوں سوشل میڈیا ہوں یا پھر اخبار ہوں ہر جگہ ایک بابا چھائے ہوئے ہیں دریند کرشن شاستری باگیشور بابا بابا کی صدی بابا کے چمتکار بابا کے بیانات بابا کا جنہوں کے ساتھ اٹنا بیٹنا ہے ان سب پر ہم نے بات نہیں کرنی ہے وہ ہندو راشتر بنانے کی بات کرتے ہیں وہ اپنی جگہ کر سکتے ہیں راججہ کے مکھیا منتری ان کے نام کے گنگان گانے سونچے نہیں آتے مکھیا منتری کے اپنی آستہ ہو سکتی ہے اسی راججہ کے پورو اور مکھیا منتری بھی ان کے ساتھ جا کر بیٹھتے ہیں ان کی بھی ہمیں بات نہیں کرنی ہے کیونکہ ان کی بھی آستہ ہو سکتی ہے اس سے ہمیں کیا اس پر پہلے ہی میڈیا بہت کچھ بول چکا بہت کچھ سن چکے ہمیں جو وشیب بات کرنی ہے ان کے بھائی کے بارے میں دراصل بابا کے ایک بھائی ہیں جن کا نام ہے سوراو گرگ ارف شالیگرام شالیگرام جی گیارہ فروری کو ایک دلیت بیٹی کی شادی کے آس پاس سے شاید گزر رہے تھے اور اس شادی میں باکشور دھام کا گانا بج رہا تھا بس یہی شالیگرام جی کو نڑ گیا پتا نہیں کیوں نڑ گیا لیکن نڑ گیا بابا تو سب لوگوں کی بات کرتے ہیں ان کے پروچن میں سب کا جکر ہوتا ہے پھر دلیت بیٹی کی شادی میں وہ گانا بجنے سے شالیگرام جی کو کیوں چنتہ ہو گئی کیا انہوں نے بابا کا پروچن نہیں سنا یا پھر سن رہے تھے تب ایک ہاتھ میں سگریٹ اور دوسرے ہاتھ میں پشتول تھی ان کے گیارہ فروری کے دن ایک دلیت بیٹی کی شادی میں یہ گانا بج رہا ہوتا ہے تو صاحب کو گھسا آ جاتا ہے ایک ہاتھ میں پشتول ہوتی ہے دوسرے ہاتھ میں سگریٹ ہوتی ہے بلکل سڑک چھاپ گنڈے کی طرح گلی کے گلی چھاپ گنڈے کی طرح وہ پہنچ جاتے ہیں شادی میں کہتے ہیں کہ گانا بند کرو براتی پوچھتے ہیں بھئی کیوں بند کرے گانا وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے کہ کیوں بند کرے گانا بھئی بابا تو سب کی بات کرتے ہیں پھر گانا سب کے لیے کیوں نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھئی گانا تو بند کرنا پڑے گا براتی اس پر تھوڑا سا ویروت کرتے ہیں تو صاحب کا گصہ ساتھوے آسمان پر پہنچ جاتا ہے پولیس کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ ان کے خلاف معاملہ درز کیا جائے میڈیا میں جب بات اُبھر کر سامنے آتی ہے تب معاملہ درز کیا جاتا ہے پکڑنے کی بات تو دور اور آپ سمجھ بھی سکتے ہیں جس راجے کا مکہ مطری ان کے بھائی کے گنگان گانے سے انچا نہیں آ رہا ہو اس راجے کی پولیس اس بابا کے بھائی کو کیسے ہاتھ لگا سکتی ہے اور میٹھا میٹھا گب گب کڑوا کڑوا تھو تھو یہ بات میں نے کیوں بولی ہے آج جب میڈیا بابا سے پوچھ رہی تھی کہ بابا یہ کانڈ جو ہوا ہے آپ کے بھائی نے جو کرتے کیا ہے بہت عبود پور وقت کرتے جو کیا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے تو کہتے ہیں جو کرے گا وہ بھرے گا ہم ستیے کے ساتھ ہیں بابا آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ اگر آپ کا بھائی وہ نہ ہوتا تو اب تک اس کے ساتھ کیا کیا گیا ہوتا یہ سب جانتے ہیں لیکن اب تک قانون کی ہمت نہیں ہوتی اس کے اوپر شکن جاکسنے کی اگر کئی دوسرا ہوتا تو اب تک جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ہوتا لیکن راجعہ کے مکہ منتری ہی باگیشورم گچھامی اس طریقے کے جاب جپ رہے ہیں تو پھر کون سے موسیٰ پولیس اس شالیگرام کو پکڑنے جائے گی اور شالیگرام جی کو دکت کس بات سے تھی ایک دوسری کونسپیریسی بھی نکل کے سامنے آ رہی ہے کہ وہ لڑکی کی شادی باگیشوردھام میں جو 121 لڑکیوں کی شادی ہوئی اس میں ہونے والی تھی شادی سے ہٹا لیا وہ اپنی مرضی سے شادی کر رہے تھے بھئی اس میں کیا بھرا ہو سکتا ہے کہا جا رہا ہے کہ اس بات پر بھی شاید شالیگرام جی کو کس آ گیا تھا بابا کا ہی ایک مشہور پروچن ہے جو آپ صبح سے میں میڈیا پر سن رہا ہوں کہ کرود ہوتا ہے لیکن پریوار کے وناش کے لئے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے تو اس کا مطلب یہ کہ دوسروں کی شادی کے وناش کے لئے استعمال کرنا چاہیے بابا نے یہ بات نہیں کہی ہے لیکن شالیگرام جی کا جو وحوار تھا جو ڈان بن کے وہ آئے تھے کہ آپ میں پسٹول لیے دوسرے آپ میں سگرٹ لیے اور دادا گھری کر رہے تھے کہ گانا بن کر دو یہ اوٹ پٹا گناب شناب بول رہے تھے منو سب کچھ ان کے پیروں کے نیچے ہو کوئی ان کو روکنے والا نہیں کوئی ان کو ٹوکنے والا نہیں ہے تب پولیس پرشاشن سے ٹائم سب گجرات اپیل کرتا ہے کہ ایکشن لیا جائے بھلے ہی تھوڑا مشکل ہے میں جانتا ہوں کہ جو بھی افسر اس پر بات کرے گا ایکشن لینے کی کوشش کرے گا اس پر بھی ایکشن ہوگا لیکن مثال قائم کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جو بیچارہ پریوار ہے وہ بلکل سہما ہوا ہے اس کو انصاف کی بلکل امید نہیں دکھائی دے رہی ہے بابا اپنی جگہ ہے ان کے بیان ان کے آستہ ان کے چمتکار ان کے سدھی ان کے پروجان اپنی جگہ ہے لیکن بابا کا جو بھائی ہے بابا نے اب تو خود کہہ دیا نا کہ جو کرے گا وہ بھرے گا بابا یہ بھی کہتے ہیں کہ جس کا بیچ بوتے ہو بڑا سا ورکش بنتا ہے اس کے بعد آپ کو سب نکالنا پڑتا ہے آپ وہی پاتے ہو جو آپ بوتے ہو یہ تو بابا ہی کہہ رہے نا تو پھر کس بات کا ڈر ہے پولیس کو کیوں پولیس نہیں پکڑ رہی اس بھائی کو گزارش کر دے ہیں ہم پولیس سے حالانکہ مجھے پتا ہے کہ اس گزارش کا بہت زیادہ کوئی اثر نہیں پڑنے والا لیکن پھر بھی ہم کریں گے کہ شالی گرام کو اپنی حد تک اور اپنی تہ تک پہنچایا جائے کیونکہ اس طریقے کی باتیں نکل کر اگر سامنے آتی ہے تو وہ بہت نقصان دائک ہے ایک دلیٹ بیٹی کی شادی میں گھوس کر اس طریقے سے اتپات مچانا ذرا سوچیے تو سہی کہ اس پریوار کی کیا حالت ہوئی ہوگی اب تک وہ پریوار کے شاید گلے کے نیچے شاید کھانا تک نہ اترا ہو ہماری شادیوں میں اگر کوئی تھوڑی سی بھی اوٹ پٹنگ حرکت ہو جاتی ہے کوئی بولا چالی ہو جاتی ہے کوئی چھوٹا سا بھی بات بھی بات ہو جاتا ہے تو ہمارا دل کتنا زور سے دھڑکتا ہے کہ مہمان کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں یہ تو پورے دیش میں چرزہ کا وشہ بن گیا ہے اور اتنا جب وی آئی پی بندہ اس طریقے کی حرکت کرتا ہے تو پھر اس پریوار کا کیا حال ہوگا کیونکہ انصاف کی امید تو بس لگ بگ نا کے برابر ہی ہے ہم تو کھر گزارش کر سکتے ہیں پرشاہ سن سے کہ انصاف دلایا جائے اور اس پریوار کو چین و سکون ملے انصاف کے بعد ایسا نہ ہو کہ شالی گرام جی کے کچھ بہترین کرمچاری آ جائیں ان کے پریوار کے پاس اور آپ آگے تو سمجھدار ہیں آپ ہندی فلمیں بھی دیکھتے ہوں گے آپ نے یہ لائیو میں بھی دیکھا ہوگا ہم انصاف کی مانگ کرتے ہیں ٹائم سو گزرات کے دورہ انصاف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس پر اپ ڈیٹ دینے کے لئے ہم آپ کے سامنے ہر پل اپس دیتے ہیں بینا ڈرے بینا جو کہ ٹائم سو گزرات ہر خبر آپ تک پہنچاتا رہے گا بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے ہر یہ ٹائم سو گزرات ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لئے بہت بہت شکریہ